حفظہ بات جلسے کی بات کرتے ہیں ریاست گرانے کے لیے لوگوں کا ضمیر خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے ریاست عدالت اور عوام کی ذمہ داری ہے کہ خریدو فروخت روکے وزیراعظم عمران خان کا حفظہ بات میں تحریک انصاف کے جلسے سے خطاب کہا سیاست میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ آلو اور ٹماتر کی کیا قیمت ہے عمران خان نے اپنے خطاب میں یورپی یونین کو تنقید کا نشانہ بنایا کہا مغرب اپنے جوتے پالش کرنے والوں کو حکارت سے دیکھتا ہے یورپی یونین کے ایمبیسٹرز دیں مل کے خط لکھا کہ عمران خان کو اور ہماری حکومت کو روس کے خلاف بیان دینا چاہیے اب یہ سارے پروٹوکول کے خلاف ہے یہ سارے ڈپلومیٹک پروٹوکول کے خلاف ہے کہ ایمبیسٹرز اوپن لیٹر لکھتے ہیں اور میں نے ان کی صحیح تنقید کی جو لوگ ان کے جوتے پالش کرتے ہیں وہ ان کو حکارت سے دیکھتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو دنیا میں ہر مل سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے امریکہ سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے بڑی بہت بڑی پاور ہے ہماری تجارت اس کے ساتھ ہے ہمارے بڑے عظیم پاکستانیوارتیں لیکن میں بائیس کروڑ پاکستانی کا وزیراعظم ہوں میری سب سے بڑی میری جو ذمہ داری ہے کہ میں اپنے پاکستانیوں کے حقوق کی حفاظت کروں میں اپنے پاکستان کے مفادات کی حفاظت کروں صدر ٹرمپ سے ملے گیا اس نے عزت کی اس نے ایسے اسے پتا تھا کہ یہ آدمی دو نمبر نہیں ہے